آج میں پیرانہ مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں فرسٹ او فال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرانہ آخر ہے کیا پیرانہ اصل میں ایک فیش ہے جس کے دانت نوکدار اور کافی تیز ہوتی ہیں اور یہ مچھلی کینیول ہے اور سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کافی چلاک اور خطرناک مچھلی ہے اور اب مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لیک دکھایا گیا ہے اس لیک میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بڑا آدمی آیا تھا وہ ابھی وہاں پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ارث کوئک آ جاتا ہے اور یہ ارث کوئک کافی بڑا اور تیز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لیک کے اندر کی زمین ہڑ جاتی ہے اس آدمی کی بوٹ چل نہیں رہی تھی اسی لیے اب وہ بھی وہاں پر بھنس گیا تھا اور لیک کا سارا پانی اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں زمین میں ہول ہو گیا تھا اور اسی لیے پانی کی بہنے کی وجہ سے اس کی بوٹ وہاں پر بھنس چکی تھی اسی دوران وہ آدمی بوٹ سے پانی میں گر جاتا ہے اور تب ہی اس زمین کے ہول سے بہت ساری پیرانہ مچھلیاں باہر آتی ہیں اور اس آدمی پر اٹیک کر دیتی ہیں اور اسے کھانے لگتی ہیں وہ بڑا آدمی ہیلپ کے لیے کافی چلاتا ہے لیکن افسوس اس کے علاوہ اس وقت لیکھ میں کوئی بھی نہیں تھا اور پھر ساری پیرانہ مچھلیاں اس آدمی کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں اور اس آدمی کا سارا ماس کھا لیتی ہیں اور اب وہاں پر خون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ارد کو ایک ختم ہو گیا تھا جہاں پر اس لیک پر اب سب لوگ آنے لگ گئے تھے کیونکہ سپرنگ ویکیشنز چل رہی تھی اور سب لوگ اپنے چھٹیاں گزارنے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے اس لیک پر آ رہے تھے اسی وجہ سے اس لیک پر بہت سارے لوگ آئے تھے اسی لیک پر ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیک ہوتا ہے اس وقت جیک اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جیک اور اس کی وہ فرینڈ ایک دوسرے کے کافی کلوز تھے جیک وہاں پر اپنے چھوٹی سسٹر کو پیک کرنے آیا تھا وہی پر جیک ایک اور لڑکی سے ملتا ہے جو کہ ایک ایک ایکٹرس تھی اور وہ موی کے شوٹنگ کیلئے وہاں پر آئی تھی اصل میں وہاں اس لیک پر ایک موی کے شوٹنگ بھی ہونے والی تھی اور اتنے ہی دیر میں وہاں پر موی کا ڈریکٹر آ جاتا ہے اب کیونکہ وہ اس لیک پر موی کے شوٹنگ کیلئے آئے تھے تو اسی لیے انہیں ایک ایسا پرسن چاہیے تھا جو اس لیک کو کافی اچھی سے جانتا ہو اور اسے اچھی لوکیشن کا بھی بتا ہو اور وہ پرسن جیک کے علاوہ اور کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا اسی لیے موی کا ڈریکٹر جیک کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ تم ہمیں گائیڈ کرو اس کے بدلے میں میں تمہیں اچھی خاصی اماؤنٹ دوں گا اب کیونکہ جیک کی بھی چھوٹیاں ہی چل رہی تھی اسی لیے وہ اس ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد جیک گھر پر آ جاتا ہے اور وہیں پر ہم اس کی مدر کو دیکھتے ہیں جیک کی مدر کا نام جولی تھا جو کی ایک پولیس آفیسر تھی جیک کے دو چھوٹے بہن بھائی بھی تھے جیک کی مدر جولی سارا دن اپنے ڈیوٹی پر ہی رہتی تھی اسی لیے وہ جیک کو کہتی ہیں کہ تم ڈریکٹر کو گائیڈ کرنے کیلئے نہیں جاؤگے بلکہ تم گھر پر رہوگے اپنے بہن اور بھائی کا خیال رکھنے کیلئے اب کیونکہ جیک ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لیکھ پر نہیں جائے گا بلکہ گھر پر ہی رہے گا اس کی بات پولیس آفیسر جولی اپنے ساتھی ڈیپیوٹی سے ملتی ہے ڈیپیوٹی جولی کو بتاتا ہے کہ کل ایک بڑا آدمی مچھلیاں پکڑنے کیلئے اسی لیکھ میں گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور میسنگ ہے اور اس بات کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی وائف کافی پریشان ہے ڈیپیوٹی یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں بڑے آدمی کی بوڑ تو مل گئی ہے لیکن وہ نہیں ملا اسی لیے جولی خود جا کر پانی میں اس بڑے آدمی کو ڈھونڈتی ہے جولی کو جب وہ بڑا آدمی نہیں ملتا تو وہ باہر آنے کے لیے آگے پڑتی ہے لیکن تب ہی اس بڑے آدمی کی ڈیڈ بوڈی اچانک سے اس کے پاس آ جاتی ہے اس ڈیڈ بوڈی کی کافی بری حالت تھی کیونکہ پیرانہ مچھلیاں اس کا سارا گوشت سارا ماس کھا چکے تھی جولی سوچتی ہے کہ شاید اس بڑے آدمی کا ایسا حال کسی مگرمچ نے کیا ہو جس پر ڈیپیوٹی کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی مگرمچ کا کام نہیں لگ رہا کیونکہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت ہیں کیونکہ اگر اسی مگرمچ نے مارا ہوتا تو وہ اس کی ساری ہڈیاں بھی کھا لیتی اور کسی اور جانور نے اس کا ایسا حال کیا ہے اس کا سارا ماس کھا لیا ہے تب اس بڑے آدمی کی ڈیڈ بوڈی کو وہ پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات پتہ چل سکی کہ اس بڑے آدمی کی ڈیڈ آخر ہوئی کیسے ہے اور اس لیک پر تو لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی سب لوگ وہاں پر کافی انجوائے کر رہی تھے جیک بھی اس لیک پر جانا چاہتا تھا اسی لئے وہ اپنے سبلنگ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے اس لیک پر جانے دو جس کے بدلے میں میں تمہیں 100 ڈالر دوں گا اس لئے جیک کی بہن بھائی اسے وہاں پر جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پرامیس کرتے ہیں کہ ہم کئی پر بھی نہیں جائیں گے ہم گھر پر رہیں گے یہ بات سن کر جیک کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل کر لیک پر آ جاتا ہے جیک ایک بار پھر سے وہاں اپنی فرینڈ سے ملتا ہے وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں پر ڈائریکٹر آ جاتا ہے اور وہ جیک کی فرینڈ کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شوٹنگ پر چلنے کے لئے اب کیوں کہ جیک بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اسی لئے اس کی فرینڈ بھی جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف جیک کی بہن بھائی گھر پر اکیلے تھے کیونکہ جیک ان کے پاس نہیں تھا اسی لئے وہ اپنا پرامیس پورا نہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی بوٹ لے کر اس لیک میں گھومنے جاتے ہیں لیک پر ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی جو اس ارتھکوئیک انکوائری کے لئے وہاں پر آئی تھی اس ٹیم کو اس لوکیشن پر لے جانے کے لئے جولیو ان کے ساتھ جاتی ہے اس ٹیم کا ایک لیڈر بھی تھا جس کا نام نووک تھا جولیو نووک بوٹ پر ہوتے ہیں نووک کی گروپ کی لوگ ارتھکوئیک کی وجہ سے لیک میں بننے والے اس ہول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پانی میں ایک کافی گہری درار آ گئی تھی وہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک کافی بڑی مائن ملتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انڈرگراؤنڈ کیو کافی ارسے سے بند پڑی ہو لیکن اس ارتھکوئیک کی وجہ سے اب کیو میں راستہ بن گیا تھا اور وہیں سے ہی وہ ساری پیرانہ مچھلیاں باہر آئیں تھی ان لوگوں کو وہاں پر بہت ساری انڈے بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان انڈوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پیرانہ مچھلیاں جاتی ہیں جو نوگ کے ایک ساتھی پر اٹیک کر دیتی ہیں تب اس کے چیخوں کی آواز سن کر اس کے دوسری ساتھیوں سے بچانے کیلئے آتی ہے لیکن وہ مچھلیاں اسے بیمار ڈالتی ہیں تب ہی نوگ بھی پانی میں جاتا ہے اور وہ اپنے اس ساتھی کو بوٹ پر لے کر آتا ہے جولی اور نوگ دیکھتے ہیں کہ ان مچھلیوں نے اسے بیمار ڈالا ہے اور ان کینیبل مچھلیوں نے اس کی بوڈی کا بھی برا حال کر دیا تھا وہ اس کی بوڈی کھا گئی تھی اس کا ماس کھا گئی تھی لیکن تب ہی انہیں وہاں پر ایک زندہ پیرانہ مچھلی مل جاتی ہے جولی اور نوگ اس پیرانہ مچھلی کو لے کر انیمل ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں انیمل ایکسپرٹ اس پیرانہ مچھلی کو دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ پیرانہ مچھلیاں تو آج سے 20 لاکھ سال پہلے ہی غائب ہو گئی تھی اور یہ پیرانہ مچھلی کی سب سے پہلی جنریشن تھی جو سب سے خطرناک تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک انچنٹ فش تھی نوگ بتاتا ہے کہ ارث کو ایک کے آنے سے جو درار بنی ہے اس کے اندر سے انہیں ایک اور لیک ملا ہے اور یہ سارے مچھلیاں اس لیک میں thousands کی تعداد میں پائی جاتی ہیں انیمل ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ مچھلیاں اتنے عرصے سے وہاں پر اسی لیے زندہ تھی کیونکہ یہ ایک دوسرے کا ہی شکار کرتی رہی ہوں گی اور یہ مچھلیاں کسی کو بھی بڑی چلا کسے اپنا شکار بناتی ہیں ایک مچھلی کسی بھی انسان یا جانور کو کاٹ کر پہلے تو اس کا خون نکالتی ہے جس سے باقی ساری مچھلیاں اس خون کو سمیل کر کے اس کا پیچھا کر کے وہاں پر آ جاتی ہیں اپنے شکار کی طرف اب کیونکہ اس لیک میں یہ مچھلیاں thousands کی تعداد میں پائی جاتی تھیں اسی لیے انہیں فیلحال ختم کرنا تو impossible تھا اسی لیے جولی اور ڈیپیوٹی سب لوگوں کو اس لیک سے باہر آنے کے لیے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پر خطرہ ہے اسے جلد سے جلد خالی کر دیا جائے لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں مانتا اور وہ لوگ لیک میں ہی رہتے ہیں جیک کو بھی اس لیک میں اپنے بہن بائی مل جاتے ہیں جیک ان پر خصہ کرتا ہے کہ تم دونوں نے تو پرومیس کیا تھا کہ تم گھر پر ہی رکو گے جیک اپنے فرینڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن تبھی اچانک سے ان کی بوٹ کسی بھاری سے چیز سے ٹکرا جاتی ہے جس سے انجن روک جاتا ہے چیک کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بوٹ کے فین میں کوئی چیز بھس گئی ہے اسی لیے ڈریکٹر سپیڈ سے بوٹ چلانے لگتا ہے اور وہ بوٹ ایک پتھر سے جا کر ٹکراتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کی وجہ سے بوٹ میں ہول ہو جاتا ہے اور پانی اندر آنے لگتا ہے اسی بیچ ڈریکٹر اور اس کی فرینڈ پانی میں گر جاتے ہیں جہاں پر وہ ساری پیرانہ مچھلیاں ان پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ مچھلیاں ڈریکٹر کی فرینڈ کو پوری طرح سکھانے لگتی ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ ڈریکٹر چلانے لگتا ہے اور سب لوگ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ لوگ جلدی سے ڈریکٹر کو بوٹ پر لے آتے ہیں لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ پیرانہ مچھلیاں تو اس کی آدھی بوڑی کھا چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈریکٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے پھر پیرانہ مچھلیاں لیک بھی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر لوگ سویمنگ کر رہے تھے اور انہوں نے جولی اور ڈیپیوٹی کی بات نہیں مانی تھی وہ مچھلیاں ایک ایک کر کے سب کو اپنا شکار بناتی جا رہی تھیں جہاں پر سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کیلئے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ پینک کر جاتے ہیں ادھر ادھر بھاگ نہیں لگتے ہیں اور وہاں پر ان مچھلیوں کی دہشت پہل جاتی ہے اور لیک میں خون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جولیو نووک لیک سے لوگوں کو نکال کر بوٹ پر لائے تھے لیکن وہ پیرانہ مچھلیاں اتنی آسانی سے ان کے جان نہیں چھوڑنے والی تھی اور وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی دوسری طرف ہم جیک کی بوٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر جیک کے ساتھ اس کے سبلنگز اس کے فرینڈ اور وہ ایکٹرس تھی اور بوٹ میں پانی بھرتا جا رہا تھا وہ لوگ پوری طرح وہاں پر پسے ہوئے تھے کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ بوٹ پوری طرح سے ڈوب جائے گی اور وہ لوگ پیرانہ مچھلیوں کا شکار بن جائیں گے اور تب ہیلپ مانگنے کے لیے جیک اپنی مدر جولی کو کال کرتا ہے اور انہیں اپنی بوٹ کی لوکیشن بتا دیتا ہے جہاں پر جولی نووک کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور جتنے بھی لوگ لیک میں تھے وہ سب باہر آ چکے تھے جن میں اکثر لوگ تو مر چکے تھے اور جو لوگ زندہ بھی تھے ان کی بھی ہاتھ اور پاؤں وہ پیرانہ مچھلیاں کھا چکی تھی جولی اور نووک جیک کی بوٹ کے پاس آ جاتے ہیں جولی ایک رسی دونوں بوٹ کے بیچ بانتی ہے اور جیک کے پاس پہنچاتی ہے اور جہاں پر جیک کی فرینڈ تھی وہاں پر بہت پانی آ گیا تھا اور وہ وہاں پر بھس چکی تھی اور اسی لیے وہاں پر پیرانہ مچھلیاں آ گئی تھی اسی لیے جولی سب لوگوں کو رسی کی سہارے اس دوسری بوٹ تک جانے کیلئے کہتی ہے لیکن جیک جولی کو جانے کیلئے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فرینڈ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا جس پر جولی کہتی ہے کہ ایک بار میں ان سب لوگوں کو صحیح سلامت دوسری بوٹ پر پہنچا دوں تب میں اور تم تمہاری دوست کو لینے جائیں گے اسی لیے جولی اس کے دونوں بچے اور وہ ایکٹرس رسی کی سہارے دوسری بوٹ تک جا رہی تھے اب ان لوگوں کے ویٹ کی وجہ سے رسی نیچے جھگ جاتی ہے اسی لیے ایک مچھلی اس ایکٹرس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے رسی برسی اس ایکٹرس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ پانی میں جا کر گرتی ہے جہاں پر ساری مچھلیاں اسے اپنا شکار بنا کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور اسے مار ڈالتی ہیں جولی اور اس کے دونوں بچے اس بوٹ تک پہنچ گئے تھے جیک دیکھتا ہے کہ وہ بوٹ کافی زیادہ ڈوب گئی ہے اور جب تک میری مدر واپس آئیں گی تب تک تو وہ پیرانہ مچھلیاں میری دوست کو کھا لیں گی تب جیک کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس ڈیریکٹر کی ڈڈ بوڈی جسے ان مچھلیوں نے پہلے ہی آدھا کھا لیا تھا وہ اس ڈڈ بوڈی کو پانی میں ایک طرف پھینک دیتا ہے جہاں پر وہ پیرانہ مچھلیاں اس کے کھون کو سمیل کر کے کھون کو فالو کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتی ہیں اور اب جیک کو موقع مل جاتا ہے اپنی فرنڈ کی جان بچانے کا اسی لیے وہ ایک رسی بانتا ہے اور اپنی فرنڈ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ رسی دوسری بوڈ پر بھی باندھی ہوئی تھی جیک نووک کو کہتا ہے کہ جب میں آپ کو کہوں تب آپ اپنی بوڈ سے اس رسی کو کھینچ لیجئے گا تاکہ میں اور میری فرنڈ یہاں سے نکل جائیں وہیں پر جیک کو دو گیاں سیلنڈر دکھائی دیتے ہیں اسی لیے وہ اس کی پائپ نکال دیتا ہے جسے گیس لکھونے لگتی ہے پھر جیک اپنے فرنڈ کو لے کر بوڈ سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ ایک فلیر لائٹ سے آگ لگا کر وہاں پر بھینکتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہونے والا تھا اور تبھی ان لوگوں کے پاس بہت ساری پیرانہ مچھلیاں بھی آ گئی تھی جیک کی کہنے پر نووک اس بوڈ کو سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے وہ رسی بھی کھچنے لگتی ہے فلیر لائٹ اس گیس لینڈر تک پہنچ گئی تھی جس سے اس بوڈ پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے پیرانہ مچھلیاں پانے میں ان لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی لیکن وہ ساری مچھلیاں اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور اس بلاسٹ میں سب جل کر راک ہو جاتی ہیں جیک اور اس کی فرنڈ صحیح سلامت اس بوڈ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جولی اور نووک انہیں دے کر خوش ہو جاتے ہیں تب ہی جولی کے پاس اس اینیمل ایکسپرٹ کی کول آتی ہے جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیرانہ مچھلیوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ جو پیرانہ مچھلی آپ میرے پاس لے کر آئے تھے اور جن پیرانہ مچھلیوں کو ابھی آپ نے بلاسٹ میں مارا ہے وہ سارے تو پیرانہ مچھلیوں کے بچے ہیں یہ بات سن کر جولی اور نووک کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اگر پیرانہ مچھلیوں کے یہ چھوٹے سے بچے اگر اتنی خطرناک ہیں تو پھر بڑی پیرانہ مچھلیاں کے اتنی خطرناک ہوں گی تب ہی ایک بڑی پیرانہ مچھلی وہاں پر آ کر نووک کو کھینچ کر اپنے ساتھ پانی میں لے جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہی مووی یہی پر end ہو جاتی ہے thank you for watching